بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹا میں دو نیجی ٹی وی داروں کے چھے رپورٹرز اور دیگر کارکنوں کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد کوئٹا میں الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے بیت السلام ویل فیر جسٹ اور حکومت بلچستان کے روٹی کی فراہمی کے پروگرام کی عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ہرنائی میں سلامتاثرین ایکشن کمیٹری کے عدداروں کی پریس کانفرنس سراب زدگان ایکشن کمیٹری ہرنائی کے عدداروں فضل الرحمن مولوی امان اللہ ملک مظفر خان ترین عبدویل حکیم سومرو سناولہ ترین ماسٹر نور الدین اور دیگر سلامتاثرین نے پریس کرب ہرنائی میں پریس کانفرنس کی نیب بلچستان کے سرکاری محکموں میں کی گئی کرپشن کا سبب بننے والے قوانین رولز اینڈ ریگلیشنز اور ذابطہ کارمی بہتری کی کوشش جاری کرونا وائرس اپ ڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی تعداد تین لاکھ چار سو ایکسٹھ ہو گئی ہے ایکسین بی اینڈ آر نصیر آباد میر اسلام خان رن نے کہا ہے کہ فیضاباد ٹو جیرہ مراجمالی روڈ میگا منصوبہ ہے جس سے تمام علاقہ مستفید ہوگا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا میں سیکریٹری سہد بلچستان دوستین خان جمال دینی نے ہدایت کی کہ بلچستان کے تمام ازلہ میں کرونا وائرس سے احتیاطی تدبیر کے بارے میں عوام کو آگاہی دی جائے سیکریٹری سہد بلچستان دوستین خان جمال دینی نے کرونا وائرس سیل کا دورہ کیا اور کرونا وائرس سیل کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر آپریشن سیل کے سہد بلچستان دوستین خان جمال دینی کو آج کے کرونا وائرس کے عداد و شمار کے بارے میں بتایا وائرس کے عداد و شمار کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کے ریپڈ ریسپونس ٹیم میں انچارڈ ڈاکٹر سمی ترین ایف ای ایل ٹی پی کے ڈاکٹر احسان لارک اسسسٹنٹ منیٹرنگ آفیسر اطل خان اور ہنین نے مابلت کی اور کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے اور مقامی سطح پر منتقلی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی کوئٹا میں دو نجی ٹی وی داروں کے چھے رپورٹرز اور دیگر کارکنوں کے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد کوئٹا میں الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ٹیسٹ کوئٹا پریس کلب اور بلوچستان یونین آف جورنلسٹ کی درخواست پر محکمہ سہت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں کوئٹا پریس کلب میں پہلے روز پچاس رپورٹروں اور کیامرامینز کے سیمپلز لے کر ٹیسٹ کے لیے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے تھے صحافتی تنظیموں کے مطابق پہلے مرحلے میں کیامرامینوں اور رپورٹرز کا ٹیسٹ کھرایا جائے گا جبکہ اس کے بعد دوسرے کارکنوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا بلوچستان میں اب تک کرونا سے جو کارکن متاثر ہوئے ہیں ان میں دو خواتین کارکن بھی شامل ہیں پروگرام کو وسط دیتے ہوئے افطار کے ساتھ سہری میں بھی مستحقین کی روٹی فراہمی کا آغاز جاری گزشتہ روز سہر و افطار کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کے مستحق گھرانوں میں پانچ لاکھ تین سو ستاون روٹیاں تقسیم کی گئی پروگرام کے آغاز سے گزشتہ روز تک مجموعی طور پر چھپن ہزار پانچ لاکھ ستاست ہزار روٹیوں کی تقسیم کی گئی روٹی فراہمی کے پروگراموں پر پندرہ اپرل سے بقاعدہ طور پر غاز سے گزشتہ روز تک مجموعی طور پر پانچ لاکھ ستاست ہزار روٹیوں کی تقسیم کی گئی روٹی فراہمی کے پروگرام پر پندرہ اپرل سے بقاعدہ طور پر براتات العمل درامت جاری ہے ہرنائی میں شدید طفانی بارش اور سلابی ریلے آنے کی وجہ سے ہرنائی شہر محلہ اختراباد میانی آباد جلال آباد کے رہائش علاقہ شدید متاثر ہوئے جبکہ سو کے لگ فخ جن کو عرضی طور پر سرکاری مارتوں میں رہائش دی گئی ہے ہرنائی بازار کے دو سو دکاندار بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں سلاب کی صورت میں حفاظتی طور پر بند چوتنے کی وجہ سے شہر کے اندر داخل ہوا سلاب متاثرین بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں پی جی ایم اے کی طرف سے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بلال احمر کا امدادی سامان بھی متاثرین کی بجائے سیاست کی نظر ہو گیا ہے محکمہ ایک سائز انٹیکسیشن اور آئی فارمز کے قوانین میں اسلاحات مکمل چیئرمن ناب سے حتمی منظوری کے بعد عمل درامد جلد متوقع کیو ڈی اے پی ایس ڈی پی اور محکمہ مائنز انڈ منرولز کے قوانین میں اسلاحات پر تیزی سے کام جاری ہے قومی احتساب بیورو این اے اور کے سیشن تیتیس سی کے تحت سرکاری محکموں میں کرپشن کا سبب بننے والے قوانین میں بہتری کے لیے پرعظم ہیں ناب کی اسلاحاتی کمیٹیاں محکمہ قانون خزانہ سمیت متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران کے ساتھ مل کر قوانین رولز اور طریقہ ایکار میں اسلاحات کے لیے باہمی سفارشات مرتب کرتی ہیں جس کی حتمی منظوری صبائی حکومت دیتی ہے صبائی حکومت کا تعاون قابل ستائش ہے کرپٹ اناثر کو سرکاری خزانے کی چوری نہیں کرنے دیں گے ڈی جی ناب بلوچستان فرمان اللہ یاسین زئی کا کہنا تھا کہ قومی اعتصاب بیورو بلوچستان کی سرکاری محکموں میں کرپشن کا سبب بننے والے قوانین رولز اور ریگولیشن دور زابطہ ایکار میں بہتری کی کوشش جاری ہے اور محکمہ ایکسائز انٹیکسیشن اور ای فارمز کے قوانین میں اسلاحات کے لیے اس فارشات مرتب کر گئی گئی ہیں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد ایک سو چوہتر ہو گئی ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی تعداد چوہزہ سو پچانوے ہو گئی ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد ایک لاکھ ایک سو مشتبہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھے ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد آٹھ سو تریسٹ ہو گئی ہے اب تک کرونا وائرس کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار چار سو چھانوے ہو گئی ہے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد دو سو چھے ہو چکی ہے کرونا وائرس سے جامحق مریضوں کی تعداد اکیس ہو چکی ہے ڈاکٹر وسیم بیگ نے بتایا نصیر آباد میں جاری تمام اریاز میں بلیک ٹاپ روج تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں روزانہ کی بنیاد پر جاری اسکیمات کا معاینہ کیا جاتا ہے اسکیمات میں استعمال میٹریل ذمہ دار افسران کی چیکنگ کے بعد ہی استعمال کیا جاتا ہے کام کے میار پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا ناکس اور غیر میاری کام ناکابل برداشت ہے قومی دولت صحیح استعمال ہماری اولین فرائز میں شامل ہے جس کی بدولت عوام کو بہتر سے بہتر منصوبوں میں مستقبل فوائد مل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلیک ٹاپ روجوں کی بدولت بارشوں میں سے زمینی رابطوں کا درپیش دشواریوں کا ہر ممکن خاتمہ ہوگا اور سفری تقالیف اور مشکلات سے لوگوں کو نجات ملے گی انہوں نے کہا کہ علاقے کے ذمہ دار شخصیات پر بھی پرز بنتا ہے کہ وہ علاقے میں جاری کاموں پر نظر رکھیں عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز مسیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی 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 موسیقی